جنید اکبر صاحب آج عمر عیوب خان صاحب جو ہیں ان کے گھر پہ ایک مشاورتی جلاس تھا جس میں انہوں نے کچھ اہل سحافت کو بھی دعوت دی تھی اور وہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، اسد کیسر صاحب بھی تھے، آغا ناصر عباد صاحب بھی تھے اور بھی لوگ تھے اور وہاں پہ اچکزئی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں آئین کی بالا دستی کے لیے اور پارلیمنٹ کو مضبوط بنانے کے لیے سب پارٹیوں کو آپس میں باتچیت کرنی چاہیے انکلوڈنگ پی ایم ایل اینڈ پیپلز پارٹی انکلوڈنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور پرائم نیسٹر آف پاکستان تو اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اب ایک آپ کے ساتھ ایک تحریک تحفظ آئین میں شامل ہیں کیا تحریک انصاف کے اندر بھی اس معاملے پہ کوئی باتچیت ہو رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں یہ درست راستہ ہے کہ سب پارٹیوں کو مل کر پارلیمنٹ کو مضبوط بنانا چاہیے بلکل جی اصل میں ایک پارٹی یا دو پارٹیوں کے بس کی بات نہیں ہے سب پارٹی جس نے یہاں سیاست کرنی آج ہم پہ برا وقت ہے تو کل میں پہ ہوگا اور مجھے یاد ہے سادر پیخ صاحب ہم انسانی میں کہتے تھے کہ ہم آج بگت رہے کل آپ نے بگتنا ہے تو ہم ہنستے تھے کیا رہا آپ تو بڑے لوگ ہم تو اچھے لوگ ہم کیوں بگتیں گے تو سب نے اکٹے ہو کے جو ہے ہر بند میں دوبارہ یہ ریپیٹ کروں گا کہ جس طرح میرے بھائی نے جو اسی ری فارم کی بات کی صرف یہ خط نہیں ہے ہمارے چیپ جسٹس صاحب جب بھی ریٹائر ہو گئے پیشاور سے اس نہیں بھی کی تھی کہ یہاں پر مخصوص بار کے لوگ آتے ہیں پروموشن بھی ہوتی ہے یہاں پر بختلف جو ہے پریشر صرف اداروں کی طرف سے نہیں اداروں کی اندر سے بھی ہوتا ہے اس کو شامل کرو اس کو نکالو یہ میرے گروپ کا ہے یہ میرا گروپ کا نہیں ہے تو قانون آئین کی بالا دستی ہوگی قانون کی بالا دستی ہوگی تو یہ ملک آگے بڑھے گا اگر نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح ہم ستر سال سے پھر کیوں یہ کٹھے ہو رہے ہیں اصل میں ابھی تو ہمارے آزار اختلاف نے ابھی حکومت کا یہ کام ہے کہ اس کو کرے گا رہا نسان اللہ صاحب ایک طرف یہاں پر ٹاک شو میں یہ کہتے کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے اور آٹھ مئی کو سارے پنجاب میں ہم پہ جو ہے چاپے پڑے اور ہم پہ نئے ایف آئی آرے کاٹی کی تو اس طرح تو نہیں ہوگا اس طرح سین میں ہمیں جو ہے وہاں جلسہ کرنی کی اجازت نہیں ہے تو اس طرح تو نہیں ہوگا اگر اس طرح ہے تو ہم دوسرے سے بات اسی پوزیشن میں کر سکتے کہ ہم دل بڑا کرے ابھی میں آپ کو بتا ابھی تک ہمیں اپنا چپ سیکرٹی نہیں مل رہا ابھی تک ہمیں اپنا آئی جی نہیں مل رہا اور لائن آرڈر کی ذمہ داری ہماری ہوگی تو ابھی تک وہی لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو نگران میں تھے وہ آئی جی جو تاریخ کا سب سے متنازع ترین کی پی میں تھا کیونکہ ہمارے اکنی وائیات تھے ہم اختلاف تھا ہم اپوزیشن میں بھی رہے ہم حکومت میں بھی رہے لیکن ایک رک رکا ہوتا کی پی پی میں پہلی دفاہ ہمارا جو ہے اور ہم پہ کافی پی پی میں حکومت تھی تو سین کی ورکر کی طرف سے پنجاب کی آرہ پنجاب سین میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے آپ نہیں کرتے ہیں ہم نے کہا نہیں ہماری روایات یہ نہیں یہ تو ہم اپنی قیادت کے خلاف اٹھکڑے ہوئے تھے کہ نہیں کی پی میں ہم یہ ایک نہیں ہونے دیں گے کسی پی سیاسی جو کر وہی آئی جی آج تک بیٹا ہوا آج آغا صاحب یہ کیوں آپ لوگ نیشنل ایشیوز پہ کٹھے کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں یاد ہے ماضی میں ابھی انہوں نے جب بات کی نا تو مجھے ایک دم یاد کلک کر گیا کہ جب سندھ میں ہم ان کو کہتے تھے کہ ہمارا صبح ہے ہمارا چیف منسٹر کہتا ہے کہ یہ چیف سیکٹری ہونا چاہیے انہوں نے ہمارے خلاف کیا کیا اس ٹیم کیا چلو یہ کم سے کم ان کو یہ احساس تو ہو نا یہ بڑی بات ہے کہ جو چلیں ان کو تو احساس ہو گیا ان کو تو ہو گیا تو ہم تو بھوکت ہی رہے ہیں سر تو آپ بھی بھوکت ہی رہے ہیں لیکن کیا نیشنل ایشیوز کے اوپر ہم دوبارہ دیکھیں اس سے زیادہ اور کیٹیگورکلی پاکستان پیپلز پارٹی کا چیئرمن کہتا ہے کہ آپ آئیں بیٹھتے ہیں تھوڑے سے اپنے پرسنل ایشیوز کو پیچھے کریں اور ہم ایشیوز پر آئیں آپ اپوزیشن کا کام کیا ہے بجٹ آ رہا ہے نا مجھے بتائیں نا کہ ہم ایزے ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس ٹیم بجٹ کیا لیکن ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو اپنی چیزیں دیں گے کہ جی بجٹ میں آپ نے شیڈو بجٹ لانا چاہیے پی ٹی آئی کو ان کو چاہیے کہ بجٹ پر کام کر اس ٹیم ایک پرپوزل دیں ایک حل دیں صرف تنقید براہ تنقید الزام براہ الزام سے آگے نکلنا چاہیے ایک چھوٹی سی بات ہے جی کہ کانفیٹنس بلڈنگ میئرز کے لیے اگر خیبر پختون کو حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ ہمیں ہماری مرضی کا چیف سیکٹری دے دے تو فیڈرل گورنمنٹ کو کیا پرابلم دیکھیں میرے علم میں نہیں ہے کہ اس کی سپیسیفک چیزیں کیا ہیں مگر میں ایک میٹنگ کا میں خود گواہ رہا ہوں جی آپ نے بات کی گھندم کی سمگلنگ کی تو ایسا انٹی سمگلنگ ڈرائیو کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں پرائیم نسٹر تھے چیف منسٹر تھے آرمڈ فورسز کی لیڈرشپ بھی سب تھے وہاں پہ موجود وہاں پہ پرائیم نسٹر نے ڈیو رسپیکٹ ہی سارے سی ایمز کو انکلوڈنگ سی ایم کی پی سی ایم کی پی نے اپنی بات کی سی ایم کی پی ادھر وائز ملنے آئے مگر دیکھئے میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی اگر کوئی ایسی وجہ ہے تو آئی ایم دو نو ایکزائٹلی کہ اس کا کیا معاملہ ہے مگر دیگر معاملات ہیں صوبے اور وفا کے درمیان اور وہ میچورٹی سے اسی میچورٹی سے ڈیل کیا جا رہے ہیں مگر دیکھئے اب آپ میں آپ کو مثال دیتا ہوں گھنڈا پور صاحب نے کل جو یہ کی پی ہاؤس میں گورنر والا معاملہ کیا ہے یہ زیب دیتا ہے ایک سی ایم کے عوضے کے اوپر ایک شخص کو بیٹھتا ہے یہ حرکت کرنا دیکھئے یہ سوچ آپ کو آپ اندازہ کریں دوہزار تیرہ سے اٹھارہ کی حکومت اگر دونوں طرف سے کوئی ایک بندہ جواب دینا بند کر دے نہیں میں آپ کو مثال دے رہا ہوں نہیں دیکھئے دیکھئے بات یہ ہے کیا سیاسی بھی آپ کا موقع سب کچھ ہے مگر یو آر سی ایم کے پی یہ آپ کوئی چلے آپ کی بات ٹھیک ہے میں اس پر ایک بات کرنا یہ اچھی روایت نہیں ہے جو قائم کی گئی ہے لیکن یہاں پر ابھی ہماری میٹنگ تی کی پی ہاؤس میں اور نو ایم پی ایز ہمارے سن سے آئے تھے اور سن ہاؤس میں اس کو اس لیے کمرہ نہیں دی گیا کہ اسے کہا دی گیا کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ پی ٹی ایسے تعلق آپ کو کمرہ نہیں دی گیا جب ایک طرف یہ ہوگا تو دوسرے طرف یہ ہوگا تو یہ دونوں طرف سے یہ چیزیں نہ ہوگا میں آپ کو ذر حلفیہ طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے کوئی دو مہینوں سے میرے گیسٹ آئے میں نے یا کی پی آس میں یا پنجاب آس میں ان کو ٹھہروایا ہے اور جو طریقے کار ہوتے ہیں اس کے پی کرتے ہیں وہاں چونکہ ایک کام ایشو چل رہا تھا کام کی آوالے سورگیسٹ ہے یہ ان کو یہ آئے اچھانک ایشو ہوتا ہے کہ ان کی بوکنگ کا طریقہ کار ہوتا ہے لیکن اگر وہ ہے تو کیا وہ غلط ہے آپ نے ابھی بات کی کہ کی پی کے روایات ہیں ہم اس روایات کو نہ چھوڑیں صرف سب کی روایات بہت بہت شکریہ آجی اچھی روایت آج قائم ہوئی ہے تارک مشیر چیمہ صاحب نے زرطاج گل صاحبہ کے ساتھ معذرت کی ہے اور اگر ایسا ہی معاملہ جو ہے تیہ کروا دیا جائے گورنر کے پی کے اور چیم منسٹر کے پی کے کے درمیان تو بہت اچھا ہوگا بجائے کہ کوئی تیسرا فرد آ کے ان میں معاملہ ٹھیک کروایا اگر دونوں خود ہی معاملہ تیہ کر لیں تو کیا ہی بات ہے پتہ نہیں ہو گیا نہیں